السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج تاریخ چودہ مارچ ہے اور آج دن ہے پیر کا تاریخ ادم اعتماد کے حوالے سے صورتحال اتنی دلچسپ ہو چکی ہے اور اتنے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ آپوزیشن نے اپنی قبر خود ہی کھو دی ہے خان صاحب اس سارے معاملے کے اندر جس طرح سے سرخرو ہو رہے ہیں اور سرخرو ہو چکی ہیں اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپوزیشن نے تاریخ ادم اعتماد پیش کر کے عمران خان پر احسان کر دیا ہے اس وقت عمران خان پر شاید دنیا میں کسی ملک نے کسی شخصیت نے اتنا بڑا احسان کیا ہو جتنا بڑا احسان آپوزیشن کی جانب سے ادم اعتماد کی تاریخ کو پیش کر کے کیا گیا ہے خان کتنا مضبوط ہو چکا ہے صورتحال اچانک سے کس طرح سے خان کی فیور میں جا چکی ہے ستائیس مارچ کو خان صاحب ڈی چوک میں جلسے کا فیصلہ کیا ہے اور اٹھائیس مارچ کو ووٹنگ ہوگی تاریخ ادم اعتماد پر سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اٹھائیس مارچ ہی کو کیوں چوز کیا گیا اٹھائیس مارچ کی تاریخ کو کیوں چوز کیا گیا اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت جناب دنیا خان کے پیچھے کھڑی ہو چکی ہے اس وقت روس اس وقت چائنہ اس وقت سعودی عرب ترکی اور کئی ایسے ممالک ہیں جو خان کی فیور کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر یہ دباؤ ڈال رہی ہیں کہ عمران خان جیسے بندے کو کسی صورت بھی فارغ نہیں کیا جا سکتا یہ پاکستان کا مستقبل ہے یہ اس کھتے کا مستقبل ہے یہ ہماری مجبوری ہے یعنی روس جیسی بڑی طاقت چائنہ جیسی بڑی طاقت جو الزامات لگ رہے تھے کہ دیکھیں جی سی پیک کی وجہ سے چائنہ ناراض ہے خان نے جی چائنہ کو ناراض کر دیا ہے سعودی عرب جیسا ملک جن کے بارے میں یہ اطلاعات تھیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے متعدد ویڈیوز بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے سمیہ ابراہیم صاحب نے ویڈیو کی اور بھی کافی چینلز پر آپ نے ویڈیوز دیکھی کہ کچھ ممالک اس وقت خان صاحب کی پشت پر کھڑے ہو گئے ہیں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کیوں کھڑے ہوئے ہیں کیوں چائنہ چائنہ کو کیا ملے گا چائنہ عمران خان کی پشت پر کیوں کھڑا ہے روس عمران خان کے پیچھے کیوں کھڑا ہوا ہے سب سے پہلے جان لیجئے اس وقت روس حالت جنگ میں ہے چائنہ بھی حالت جنگ میں ہے دونوں ملکوں کی جنگ ہے امریکہ کے ساتھ دونوں ملکوں کی جنگ ہے ویسٹ کے ساتھ ویسٹ اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ ریشیا اور چائنہ کبھی بھی بڑی طاقتیں نہ بن سکیں یہ کمزور رہیں اب پاکستان کے اندر اچانک ایک لیڈر اٹھتا ہے وزیراعظم جب وہ بن جاتا ہے تو وہ کھل کر امریکہ کی مخالفت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈرون اٹیک ہوئے تو گراہ کا ڈرون باہر پھینکیں گے اس سے جب افغان ایشو کے معاملے افغانستان سے نکل رہے ہوتے ہیں نیٹو کی فوجیں تو پاکستان کے اڈے مانگے جاتے ہیں فوجی بیسز مانگی جاتی ہیں تو وہ صاف طور پر انکار کر دیتا ہے ریشیا یکرین کی جنگ پر جب یورپی یونین کے امبیسٹرز خط لکھتی ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تمہارے گلام ہیں ہم تمہارے گلام ہیں ہم تمہارے نوکر ہیں کہ ہم تمہاری بات مانیں یہ تمام باتوں کی بڑی ویلیو ہوا کرتی ہے جیسے حزباللہ کے جو چیف ہیں حسن نصر اللہ ان کو کہنا پڑا کہ عمران خان نے جو ہے وہ تو پوری دنیا کی گیرت جگہ دی ہے کہ مسلم حکمران کس طرح کے ہوا کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ مقابلہ کرتے ہیں اور اسلاموفوبیا کا سارا معاملہ یعنی اب یہ دو بڑی طاقتیں چائنا اور روس کیا چاہتے ہیں ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہو ایک ایسی شخصیت ہو جس کی بڑی مضبوط اور سٹرونگ آواز ہو جو ایماندار ہو جس پر دنیا یقین کرتی ہو کہ یہ بول رہا ہے تو ٹھیک ہی بول رہا ہوگا اور وہ ایک سٹار بھی ہو اس کی ایک اپنی ایمیج ہو ذاتی ایمیج اب وہ عمران خان کی ہے اب عمران خان اگر انٹی ویسٹ بولے گا انٹی امریکہ بولے گا تو لوگ واقعی اس پر کان دھریں گے لوگ اس کو اون کریں گے لوگ اس کو سمجھیں گے اور ویسٹ جو ہے اس کا سٹینس جو ہے وہ کمزور ہوگا لہذا رشیہ کو اس وقت ایک ایسا لیڈر ضرور ساتھی چاہیے ایک مضبوط ساتھی جو کہ امریکہ کے خلاف بولے امریکہ کی امریکہ کی جو ناکام اور گلپ پالیسیاں ہیں ان پر تنقید کرے اسی طرح سے چائنہ کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو کھڑک کر بولے اسی طرح سے سعودی عرب کو چاہیے کہ سعودی مسلمانوں پر جو سعودی عرب کی آب ہے نا آپ کہلیں کہ ایک ہاتھ اجارہ داری وہ کمزور پڑ رہی ہے عالمی اسلام کے اندر دو بڑی شخصیات ہیں اس وقت ایک طیب اردگان دوسرے امران خان طیب اردگان کمپرومائز ہو رہے ہیں انہوں نے اسرائیلی وزیرا صدر کو انوائٹ کیا اور سارے معاملات لیکن خان صاحب ان سارے معاملات کے اندر بلیک ملنی ہوتے اور مسلمانوں کی سٹرونگ اس وقت وائس ہیں خان صاحب لہذا سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کا ایک سٹرونگ فیس دنیا کے اندر موجود رہنا چاہیے اگر مسلمانوں کے سارے حکمران ایسے ہی گیدر بلے ہوں گے کوئی پیچان نہیں ہوگی کوئی بڑا نام نہیں ہوگا تو مسلمانوں کو لوگ کوئی اچھے طریقے سے یاد نہیں کریں گے یا مسلمانوں کی اچھے طریقے سے دنیا کے اندر نمائنگی نہیں ہوگی تو ان دو بڑی طاقتوں کا ہو گیا مقصد انٹی ویسٹ ہونا انٹی ویسٹ ایک سٹرونگ وائس ہونا اور سعودی عرب اور باقی ممالک اس وقت مجبوری یہ ہے کہ مسلمانوں کی طاقتور آواز دنیا کے سامنے پہنچنا یہ تینوں دونوں تینوں کی کام عمران خان صاحب با خوبی کر رہے ہیں اور ان کو عزت بھی مل رہی ہے رشیہ نے انہیں تین گارڈ آف آنر دیئے روس اور باقی چائنہ عزت کرتا ہے سعودی عرب عزت کرتا ہے اور وہ ڈٹ جاتی ہیں آپ مجھے بڑی ایمانداری سے بتائیں بطور پاکستانی کیا یہ تمام کام شہباز شریف نواز شریف زرداری بلاول بھٹو مریم نواز حمدہ شہباز یا فضل الرحمن کر سکتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو بول بھی نہیں سکتے لہذا عالمی محاذ پر اگر دیکھیں تو آپ کو ایک ایسے بندے ہی کی ضرورت ہے آپ پڑے لکھیں لوگ اور بھی ہیں شاید بہت اچھی تقریر بھی کر لیتی ہوں لیکن ایک جو سٹار ویلیو ہوتی ہے ایک بڑا نام ایک تعلقات ہونا ایک ویلیو ہونا ایک ورث ہونا ایک فین بیس ہونا وہ عمران خان ہی کی ہے لہذا ایسا بندہ پاکستان جیسے ملک کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی عزت ہے یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور دنیا کی ضرورت ہے اس لیے پوری دنیا اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اب جناب اپوزیشن کو بڑا جھٹکے لگ رہے ہیں کہ تحریکی ادم اعتماد لے کر تو آ گئے اب خان صاحب جس پر تنقید بڑی خان صاحب پر تنقید ہو رہی تھی کہ دیکھیں جی مہنگائی ہوگی دیکھیں جی سارے معاملات ہو گئے لیکن خان صاحب کو دوبارہ موقع مل گیا کہ وہ سیاسی طور پر زندہ ہو گئے نئی زندگی خان کو مل گئی کہ اب پوری دنیا قدر عمران خان پاکستانی خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں یہ کوئی پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے تو پاکستانیوں کی برپور اور حمایت مل گئی اس وقت عمران خان کو اب تاریخی عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو پوری دنیا اور پاکستانی یہ سمجھیں گے کہ یہ جو جنہوں نے بندوں کو خریدا ہے یا جو بک رہے ہیں یہ ضمیر فروش ہے اور عمران خان جو ہے وہ جو اماندار ہے لہٰذا اگلے الیکشن کے اندر جب بھی الیکشن ہوگا تو وہ پھر عمران خان کو پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ منتخب کر لیں گے اس وقت آپوزیشن کے اندر بھی پھوٹ پڑ چکی ہے یہ بھی بڑا اہم معاملہ اس بارے میں بھی جان لیجئے آپوزیشن اور اتحادی جماعتیں ایمکو ایم کاف لیگ مسلم لیگ نواز پیپرز پارٹی اور باقی جتنے بھی یہ سارے لوگ ہیں اب آدھے لوگ یا آدھے سے کم لوگ یہ کہتے ہیں خاص طور پر مسلم لیگ نواز کہ جیسے ہی عدم اعتماد کامیاب ہو اسمبلیاں ڈیزولو کی جائے اور نیا ایلیکشن فوری طور پر نیا نیا ہم نے عمران خان کو بدنام کی یہ ہونا ہے نیا ایلیکشن ہو جائے گا تو ہمیں بوٹیں پڑ جائیں گی اب پیپرز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہماری سندھ کے اندر حکومت ہے اور اتحادی یہ کہتی ہیں جو اس وقت موجودہ اتحادی ہیں حکومت کے کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ آنا ہے اور آگے حکومت ہی گروانی ہے آپ نے یہاں تو ہمیں بڑے چسکے لگے ہوئی ہیں کہ پانچ سیٹی ہیں دو وزارتی ہیں ایک سینٹر شپ ہے وہاں پہ دس سیٹی ہیں پنجاب کے اندر سپیکر شپ ملی ہوئی ہے دو وزارتیں ملی ہوئی ہیں تین چار زلوں کا ہم کنٹرول چلاتی ہیں مرضی کے فنڈز لیتی ہیں اور بیوروکریسی کو ہم چلاتی ہیں اگر حکومت گراہ کے اساملینہ ڈیزول بھی کرنی ہے تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں یا بے عزت ہونے کا اور وزارتوں سے استیفہ دینے کا تو یعنی اس وقت ان کا آپس میں بھنڈ پڑ چکا ہے کہ ہم کیا کریں تو یہ ساری صورتحال ہے اب وزیراعظم کچھ بڑے سیاسی پتے چل رہے ہیں ایک تو انہوں نے علیم خان کو منانے کے لیے جو مشترکہ دوست ہیں ان کو ٹاسک دے دیا ہے جنگیر ترین کے حوالے سے خان صاحب کو اعتماد ہے کہ وہ گدداری نہیں کریں گے اور آج جنگیر ترین کی جو امشیرہ ہیں بہن ہیں سیمی ایزدی جو کہ اپنا سینیٹر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جنگیر ترین جو ہے وہ بھی عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا ہوگا اب اس سارے معاملے میں آزم خان جو پرنسپل سیکٹری ہے پی ایم کے اور ساری بیوروکریسی کے باپ ہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنگیر ترین اور خان صاحب کے اندر دوریاں پیدا کرنے میں آزم خان کا قلیدی کردار ہے کیونکہ جنگیر ترین بیوروکریسی کو اپنے نیچے کرنے کے لیے یعنی پی ایم کے نیچے کرنے کے لیے ایک سیل بنانا چاہتے تھے جس سے آزم خان کے جو اقتراد تھے وہ کم ہونے تھے یا اس کی ورث کم ہونی تھی تو انہوں نے سازشے کی اور جنگیر ترین کو سائل لائن کر دیا اب خان صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں یا ایک بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں کہ پرنسپل سیکٹری آزم خان کو برطرف کر دیں تبدیل کر دیں یا جو بھی کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمام پارٹی کے اندر جو بغاوت ہو رہی ہے یا جنگیر ترین گروپ ناراض ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں اور ترین اگر واپس آ جاتا ہے تو ترین جو ہے وہ جوڑ توڑ اور ان سارے معاملات کا ماسٹر ہے تو لہٰذا یہ جو تحریک ہے یہ کامیاب ہو جاتی ہے مسلم دنیا خان کے ساتھ کھتے کی بڑی طاقتیں خان کے ساتھ قوم خان کے ساتھ اور یوں پارٹی کے اندر بھی جو دھانچہ ہے تنظیمی دھانچہ وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے صرف آزم خان کو ہٹانے کے بعد اب یہ جان لیجئے کہ 28 مارچ تو کیوں چوز کیا گیا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے دیکھئے ایک تو یہ کہ وقت کم ہے کہ چند دن رہ گئے ہیں یہ 22 مارچ سے پہلے پہلے معاملہ اتنے گرمہ گرمی میں ہو نہیں سکتا تھا او آئیسی کا اجلاس پاکستان کے اندر ہے پھر 23 مارچ کو جو ہے وہ پریڈ ہوتی ہے 23 مارچ کو ایک بڑی پریڈ ہونے جا رہی ہے جس کے اندر یورپ سے وفود اور تمام مسلمان ممالک میں شرکت کر رہی ہیں اگر ایسے میں تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جائے اور ملک کا حکمران ہی کوئی نہ ہو وزیراعظم ہی کوئی نہ ہو تو اچھا امپریشن نہیں جاتا اب 27 مارچ کو خان صاحب لیچوک کے اندر جلسہ کریں گے لیکن 28 مارچ چوز کرنے کا ایک اور بھی مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جب او آئیسی کا اجلاس ہو چکا ہوگا کامیاب او آئیسی کا اجلاس بڑے لمبے عرصے کے بعد حالانکہ چند مہینے پہلے افغان صورتحال پر ایک ایم اجنسی پاکستان کے اندر ہوا کوئی چالیس پن تاریس سالوں کے بعد اجلاس ہوا تو خان کو قوم کو بتانے کے لیے ہوگا کہ یہ دیکھو پوری دنیا میرے ساتھ کھڑی بھی ہے پوری دنیا کے اتنے لمبے عرصے کے بعد او آئیسی کا اجلاس اگر ہو رہا ہے تو یہ میری کامیاب خارجہ پالیسی ہے دیکھیں دنیا کس طرح سے میرے پیچھے کھڑی بھی ہے اور ابھی چند دن پہلے یعنی ایک دن پہلے ہم نے ایک کامیاب ایونٹ کیا ہے او آئیسی کا تو ان کو بتا دیں ان کو دکھا دیں ان کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے تو خان کو دنیا کو دکھانے کے لیے خان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن اس سارے کیس کے اندر خان جو ہے وہ مضبوط ہو کر سامنے آئے گا اور ایک مضبوط شخصیت مضبوط لیڈرشپ اور اس سارے معاملوں میں جو تین سالوں میں خان صاحب سے گلتیاں ہوئی ہیں ظاہر ہے خان صاحب کو فرشتے نہیں ہیں گلتیاں ہوئی ہیں یا جو نائلیاں ہوئی ہیں ان پر بھی خان صاحب کو نظر سانی کرنے کا موقع ملے گا مل گیا ہے بھلکہ اور خان صاحب مزید جو ہیں وہ مضبوط ہو کر آئیں گے اور دباؤ بھی بڑا ہے کہ ہم نے کچھ ڈلیور بھی کرنا ہے اور خان صاحب جو اس وقت سیاسی طور پر شاید اتنے زیادہ ایکٹیم نہ رہے تھے یا جتنی ان کی ایمج خراب ہو گئی تھی وہ دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گئی ہے ایسے میں آمر لیاقت جیسا مسکرا جو خود کا مسلمان اور بڑا عالم دین کہتا ہے اس نے بھی خان صاحب سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آمر لیاقت ظاہر ہے ٹی وی کی دنیا کے ایک بڑا نام ہے ویسے میں نے ان کو کبھی سیریس نہیں لیا ایک مسکرے سے وہ کم نہیں ہیں تو انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو اب چھوڑ رہے ہیں تو یہ صورتی حال ہے خان صاحب مقتصر یہ کہ سارے معاملے میں سرکھ روح ہو رہی ہیں پاکستان زندہ بار